ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے پچھ فوق مووی کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کے ایکسپلینیشن سرور پسند آئے گی اور پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دوستو مووی کی شروعات میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتی ہیں جو فون میں بات کر رہی تھی اسی سمیں اس کا ڈاغ ایک فارماؤس میں گج جاتا ہے اس لئے وہ لڑکی بھی اسے ڈوندتے وہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور جب وہ اسے چیک کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے اس کے چہرے پر کوئی خطرناک ٹریپ فز جاتا ہے جسے وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی سمیں فارماؤس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ وہیں پر فز جاتی ہے کسی کے ساتھ شین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ہنٹر اور اس کے کچھ کالیج کے دوستوں کو دیکھتی ہیں جنہیں ہنٹر اپنے ہوم ٹاؤن اپنے پیرنس کے پاس ویکنڈ سیلیبریٹ کرنے کے لئے لے جا رہا تھا پھر وہ گھر پہنچ کر اپنے دوستوں کو اپنے پیرنس سے ملواتا ہے اسی دوران وہاں پر ہنٹر کی چھوٹی سسٹر جینی بھی پہنچ جاتی ہے جو اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی سے دور سٹی میں رہتا تھا پھر سم مل کر کیبن کے اوپر والے روم میں پارٹی کرنے کے لئے ڈیکوریشن کرنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ جب رات میں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں تو کافی خوش دکھائی دے رہے تھے پھر ہم جینی کو دیکھتی ہیں جو اپنے روم میں لیٹی ہوتی ہے حالکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی پارٹی انجوائے کرے لیکن اس کے ڈیڈ اسے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیتی ہیں تب ہی اسے اپنے روم میں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جسے وہ کافی زیادہ گھپرا جاتی اور اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ آپ کو میرے روم میں چیک کرنا چاہیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے پہلے تو اس کے ڈیڈ اس بات کو بہت ہی لائٹ لے دیتے ہیں لیکن جب وہ فورس کرتی ہے تو اس کے ڈیڈ بیٹ کے نیچے چیک کرتی ہیں لیکن اسے سمیں ان پر کوئی اٹیک کر دیتا ہے جسے وہ وہیں پر مارے جاتے ہیں پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس کے بیٹ سے بہت ہی بیانک طریقے سے فوق باہر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر کر زور سے چلانے لگتی ہے اور پھر اس کی آواز سن کر اس کی موم بھی اس کے روم کی طرح بڑھتی ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کا ہزبین بیسمنٹ میں موجود ہے اس لئے وہ چیک کرنے کے لئے بیسمنٹ میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر کچھ کانچ کے ٹکڑے اور بلڈ دکھائی دیتا ہے جس سے وہ بھی کافی گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بہاں نکلنے کے لئے جیسے ہی سیڈیو کی طرف بڑھتی ہے تو وہاں پر اسے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں فوق لگا ہوا تھا اسی وجہ سے اسے فچ فوق کہا جاتا ہے اس دوران وہ بہت ہی زیادہ خطرناک دکھائی دی رہا تھا جسے ہنٹر کی موم اس سے بچنے کے لئے واپس سے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ پر آ کر چھپ جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ٹورچ آن کرتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ فچ فورک ابھی بھی وہی پر موجود ہے اس دوران وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ کلر یعنی کی فچ فورک اسے بہت ہی بے رہمی سے وہی پر مار دیتا ہے دوسری طرف ہم میٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس لینوکس پہاستی ہے اور اس کے کلوز جانے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں تب ہی میٹ کو ڈھوٹے ہوئے اس کی گرل فرنڈ کلیر بہار آتی ہے تو اسے اپنے بچپن کا دوست گارڈن ملتا ہے جو ان کے ساتھ ہی وہاں پر آیا ہوتا ہے اس دوران وہ دونوں اپنے بچپن کو یاد کر کے کافی خوش ہوتے ہیں جرم جینل اور روکی کو دیکھتے ہیں جو وین میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس دوران جینل روکی کو بتاتی ہے کہ وہ پرگنٹ ہے جس پاس سے روکی بہت خوش ہوتا ہے پھر وہ دونوں ووک کرنے کے لئے پیدل ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم گارڈن اور کلیر کو دیکھتے ہیں جنہیں پارٹی میں ساتھ دیکھ کر میٹ بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے تب ہی کلیر کی نظر میٹ کی جیکٹ پر پڑتی ہے جو لینوکس کے پاس تھی جس سے وہ بہت ہی بری طرح سے بکلا جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ دونوں ساتھ میں تھے اس وجہ سے وہ لینوکس کو پنچ مار کر وہیں پر گرا دیتی ہے اور غصے میں وہاں سے باہر نکل جاتی ہے نیکس سین میں ہم جینل اور روکی کو دیکھتے ہیں جو ووک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے وین کی لائٹ اچانک سے جل جاتی ہے جس سے وہ دونوں کافی گھبرا جاتے ہیں حالانکہ پہلے تو روکی کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ پرینک کر رہا ہے اس لئے وہ چیک کرنے کے لئے آکے بڑھتے ہیں لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑ بڑھ ہے تو وہ ترنت ہی گاڑی سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ان کے پاس چابی نہیں ہوتی اس سے پہلے کہ وہ دونوں وہاں سے نکل پاتے فچ فارک بہت جاتا ہے تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ہاتھ کی جگہ پر فارک ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں پر اٹیک کیا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اتنا زیادہ خطرناک دکھائی دے رہا تھا ساتھی ساتھ اس نے کسی جانور کی خال کا ماسک بھی پینا ہوا تھا حالانکہ اس کو دیکھ کر روکی اور جینل وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر روکی یہ ڈیسیزن لیتا ہے کہ وہ اپنی گرل فرنڈ کو وہاں سے بچا کر نکال لے گا اس لئے وہ اسے وہاں سے بھاگنے کیلئے کہتا ہے اور خود چاکو لے کر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے تب ہی اسے اپنے پاس کسی کے آنے کا احساس ہوتا ہے جسے وہ بینا دے کے چاکو سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے تو بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی گرل فرنڈ تھی جو روکی کے اٹیک کرنے کی وجہ سے وہیں پر بھی رہنی سے ماری جاتی ہے تب ہی روکی پر بھی فچ فور بری طرح سے اٹیک کر کے اسے وہیں پر مار دیتا ہے جس کے بعد ہم کلیر کو دیکھتے ہیں جو وہاں سے نکلنے کے لئے اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو اسے باہر بہت سارا بلڈ تکھائی دیتا ہے جسے وہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر نیچے آتی ہے تو وہاں پر اسے ہنٹر ملتا ہے جسے وہ اس بارے میں بتاتی ہے تو وہ کلیر کو باقی لوگ کوئی گھٹا کرنے کے لئے کہتا ہے اور خود پولیس کو کال کرتا ہے پھر وہ اپنی فیملی کو بھی ڈھوننے لگتا ہے اتھر کلیر اپنے دوستوں کے پاس بہتستی ہے اور انہیں بھی اس بارے میں بتانے لگتی ہے لیکن وہ لوگ اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتے کیونکہ لینکس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میٹ کا اٹینشن پانے کے لئے ایسا کر رہی ہے لیکن جب ان لوگ کو وہاں پر اپنی وین دکھائی نہیں دیتی تو گارڈن میٹ کے ساتھ وین ڈھوننے کے لئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ دونوں جب وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر پچھ فارک دکھائی دیتا ہے حالانکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ لینکس پر اٹیک کرنے والا ہے اس لئے وہ واپس آ جاتے ہیں لیکن پچھ فارک اسی دوران گارڈن پر کلھاڑی سے اٹیک کر کے اسے وہی پر مار دیتا ہے یہ دیکھ کر باقی سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں پھر ہم فلو کو دیکھتے ہیں جسے پچھ فارک کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں تھی اس وجہ سے وہ واپس سے گھر آ رہی ہوتی ہے تو اسے پچھ فارک دکھائی دیتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے پھر پچھ فارک اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ ڈر جاتی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن پچھ فارک بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے جسے ڈر کر وہ ایک مکے کی کھیت میں چھپ جاتی ہے پھر پچھ فارک وہاں پہنچ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے بری طرح سے گھائل کر دیتا ہے جسے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پچھ فارک جب اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ زمین پر گر جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر فلو اس پر حملہ کرتی ہے لیکن وہ اسے گرا کر وہی پر بھی رحمی سے مار دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھ فارک سبھی لوگوں کو مار کر ایک جگہ پر اکھٹا کر رہا تھا جو کی کافی عجیب بات تھی اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ بہت ہی الگ اور عجیب حرکتی کر رہا تھا نیک سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پچھ فارک میں ابھی تک جینی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے حالکہ اسے ایک پنجرے میں ضرور قید کر کے رکھا ہوا ہے پھر جب جینی اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کافی گصہ ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اسے شاند کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے تھے کہ پچھ فارک اس کی باتوں کو بہت ہی دھیان سے سن رہا تھا لیکن جب اسے کسی کے آنے کا احساس ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر جب انٹر دیکھتا ہے کہ اس کے دوست اور اس کی ماں مارے جا چکے تو وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے پھر جب اسے جینی کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اس کی آواز سن کر اندر پہوستا ہے اور اسے وہاں پر اس کے فادر کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جنہیں دیکھ کر وہ بہت ہی بری طرح سے رونے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے فادر کو اچانک شہوس آ جاتا ہے جو اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں سب کچھ ختم کرنا ہوگا اور تم اپنی سسٹر کو لے کر یہاں سے صحیح سلامت نکل جاؤ اس دوران وہ خود کو بھی مارنے کے لئے کہتے ہیں پہلے تو ہنٹر ایسا نہیں کر پاتا لیکن جب اس کے فادر اسے ایسا کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں تو وہ چاکو سے اپنے فادر پر اٹیک کر کے انہیں وہی پر مار دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی سسٹر کو وہاں سے آزاد کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر پچھ فورک آ جاتا ہے جو ہنٹر کو پکڑ لیتا ہے حالانکہ ہنٹر اپنے سسٹر کو وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر پچھ فورک کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ سین شفٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر ایک گڑھے میں گرا ہوا ہے اسی دوران وہاں پر اس کے دوست بھی پہنچ جاتے ہیں جنہیں وہ اسی گڑھے میں چھپا لیتا ہے تب ہی پچھ فورک بھی ان سبھی کو ڈھونتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور لینکس کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ سبھی بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور لینکس کو بچانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے اس وجہ سے ہنٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں پچھ فورک کا دھیان بھٹکا ہوں گا تب تم لوگ لینکس کو وہاں سے ازاد کر لینا جس کے بعد وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اسی وجہ سے جب پچھ فورک ہنٹر کا پیچھا کرتے ہوئے ایک دوسرے فارما اس میں پہنچتا ہے تو ہنٹر وہاں پر ایک ٹائر میں چھپ جاتا ہے ادھر ہم کلیئر اور میٹ کو دیکھتے ہیں جو فلو کو ازاد کرانے کے لیے اس کے پاس پہنچتے ہیں لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ اسے کٹیلی تاروں سے باندھا ہوا تھا اور جب وہ لوگ اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے بہت ہی زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے جس سے وہ چلانے لگتی ہے لیکن وہ لوگ اسے چھپ رہنے کے لیے کہتے ہیں تب ہی کلیئر ان وائرس کو کٹنے کے لیے کوئی ٹول لینے کے لیے جاتی ہے اسی دوران جب میٹ اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پر پچھ فورک آ جاتا ہے جسے دیکھ کر میٹ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں پر اسے اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تب ہی پھر فلو کے پاس جا رہی کلیئر کو وہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مر چکی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پچھ فورک فلو کو بہت ہی بری طرح سے فیزیکلی ٹورچر کر رہا ہے جس سے وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے اور اس کی آواز سن کر کلیئر میٹ پر کافی گصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے اس کے بعد جب فلو اسے خود سے دور جانے کیلئے کہتی ہے تو وہ بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ فلو کو بہت ہی گنونے طریقے سے ٹورچر کرنے لگتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لگاتار وار کر کے اسے بیرہمی سے مار دیتا ہے جس کے بعد وہ ہے ہنٹر اور اس کے دوستوں کے پاس بھی پہت جاتا ہے لیکن یہاں پر میٹ ہنٹر اور کلیئر کو وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اور خود پچھ فورک کا سامنا کرنے کیلئے وہی پر رک جاتا ہے حالانکہ اس دوران وہ بہت ہی بہادری سے اس کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر موقع پا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر تب ہی پچھ فورک اس پر پیچھے سے ایک روڈ سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے جس کے بعد پچھ فورک میٹ کے پاس پہنچ کر اس پر بھی اسی روڈ سے لگاتار اٹیک کرتا ہے اور اس کے شریر کو پری طرح سے زخمی کر کے اسے وہی پر مار دیتا ہے نیک سین میں ہم ہنٹر اور کلیر کو دیکھتے ہیں جو مدد مانگنے کے لیے اپنے پڑوسی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے پولس کو کال کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ انہیں سمجھاتا ہے اور گھر کے اندر لے جاتا ہے اس کی دوران وہاں پر ایک لیڈی پہنچتی ہے جو ان دونوں کو پینے کے لیے پانی دیتی ہے جس کو پینے کے بعد وہ دونوں پوری طرح سے نشے میں ہو جاتے ہیں جس وجہ سے وہ دونوں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہا تھا یہاں پر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ پچھ فورک ان دونوں کو ہی کچھ نہیں کہہ رہا تھا اس سے ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ وہ ان دونوں کا بیٹا تھا جس کے بعد وہاں پر موجودات میں پچھ فورک کو بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے اس کے بعد جب ہنٹر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے اور کلیر دونوں کو ہی بندی بنا ریا گیا ہے جسے وہ کافی گھبرا جاتا ہے پر جب وہ لوگ کلیر کو ٹور کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اسے چھوڑنے کے لئے کہتا ہے اسی دوران وہ لیڈی ہنٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے تب ہی ہنٹر کلیر سے کہتا ہے کہ تم ہار مت ماننا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ بات سننے کے بعد وہ لیڈی اور بھی زیادہ عجیب حرکتے کرنے لگتی ہے تب ہی وہ آدمی کلیر کو اور ٹور کرتا ہے اور اسے گھائل بھی کر دیتا ہے پھر وہ لیڈی سٹیپلر لے کر ہنٹر کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے ماتھے کے گھاؤ کو سٹرچ کرتی ہے جس سے اسے بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر موجود آدمی کلیر پر چاکو سے اٹیک کر دیتا ہے جیسے میں ہنٹر خود کو آزاد کر لیتا ہے اور اس لیڈی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دونوں مل کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں پر چاکو مار کر اسے ٹیبل پر ہی فسا دیتے ہیں جس چیز سے اسے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن کلیر ہنٹر سے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں اس لیے تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے یہ سن کر وہاں موجود لیڈی ان لوگ کو بتاتی ہے کہ پیار کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سامنے والے کی آنکھ میں دیکھ کر یہ بات کہہ سکو کہ میں تمہیں ہرٹ کرنے والا ہوں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ پوری طرح سے سائکو تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ٹورچر کیا تھا جس سے وہ لوگوں کو بہت ہی بری طرح سے مار کر اپنی فرسٹیشن نکالتا تھا جس کے بعد وہ لیڈی وہاں پر موجود آدمی سے ہنٹر کو مارنے کے لئے کہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ آدمی ہنٹر کو گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جینی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس شوٹ گن سے اس آدمی کے ہاتھ کو شوٹ کر دیتی ہے تب ہی ہنٹر بھی اپنے ہاتھ ٹیبل سے نکال لیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں لگے ہوئے چاکو سے اس آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہاں پر موجود لیڈی کلیر کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے تب ہی اس پر پچھ فارک حملہ کر دیتا ہے اور اسے بہت ہی بری طرح سے کٹنے لگتا ہے جس سے ہنٹر جینی اور کلیر کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اچانک سے ان کے سامنے پچھ فارک آ جاتا ہے جس سے وہ سب ہی کافی ڈر جاتے ہیں لیکن جینی ہنٹر کو سمجھاتی ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے کیونکہ اسے سالوں تک تورچر کیا گیا تھا پھر جینی پچھ فارک کو اپنی باتوں سے کنٹرول کر لیتی ہے جس سے موقع پا کر ہنٹر اور کلیر اس کے گلے میں لگی ہوئی چین کو کیجنے لگتے ہیں اور جینی سے بھی اپنی ہیلپ کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد وہ سب مل کر پچھ فارک کو وہیں پر بری طرح سے بیرہمی سے لٹکا کر مار دیتی ہیں لیکن جب وہ سبھی لوگ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھ فارک ابھی بھی زندہ ہے جو ان لوگوں پر پیچھے سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جینی اسے روک لیتی ہے اور وہیں پر بیٹھنے کے لیے کہتی ہے حالانکہ یہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس دوران وہے پچھ فارک سے کسی کو مارنے کے لیے کہتی ہے لیکن یہاں پر یہ بات نہیں پتا چل پائی کہ وہ کسے مارنے کے لیے کہہ رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اس کے ایکسپلینیشن ضرور پسند آئی ہوگی اور پسند آئے چینلک کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور ویڈیو پہ کمنٹس کرنا بلکل بھی مت بھولے گا and thanks for coming and watching